ملک کو نقصان پہنچانے والوں اور سپورٹرز کا اتصاب ہونا چاہیے مہنگے بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں ملک کو ڈیفولٹ سے بچانے کی طرح اب عوام کو ڈیفولٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک کو مشکلات سے راستہ نکالا ہے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت آلہ قیادت کا مشافتی اچلاس وزیراسن شہباز شریف بولے دو سو یونٹ تک پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ بجلی سارفین کو تین ماہ کے لیے ریلیف دیا ملک کے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک جامعہ موشی ایجنڈا تیار کر لیا ملک کو نقصان پہنچانے والے قانون کے شکنجے میں آئیں گے ایک سیاسی جماعت اور اس کے لیڈر نے ملکی سلامیت پر حملے کیے نو مئی کے حملے یا آئی ایم ایف کو خط کا مقصد ملک کو عدم استقام کا شکار کرنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارٹ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ انتشاری ٹولے کا اتصاب ضروری ہے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں گے ایک ادارے کی جانب سے خود احتصابی کا عمل خوش آئند ہے حماد ازر نے پارٹی کی صدارت کا عہدہ چھوڑ دیا حماد ازر کا کہنا ہے کہ بعض فیصلوں سے اختلاف کی بنا پر پارٹی ذمہ دائریوں سے استیفہ دیا بدقسمتی سے میری بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں ہے میں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور نہ ہی کوئی ڈیل میری نقل و حرکت پر سختی ہے اور میں اڈیالا نہیں جا سکتا تحریکی انصاف لاہور کے صدر چودری اسکر گجر نے بھی پارٹی صدارت چھوڑ دی فیض حمید پر بات نہیں کرنا چاہتا فیض حمید کا معاملہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے ادارے کے کچھ سخت ڈسپلن ہے ادارے نے فیض حمید کی گرفتاری پر خود دستاویز جاری کی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو بولے جو بھی سینئر ہوگا اسے آرمی چیف بننا چاہیے موجودہ آرمی چیف کی تائیناتی سیکروٹیف فٹنس کو پورا کرتی ہے وزیر الدفاع خواجہ آصف کا آئی ایس آئی کے سربراہ سابق سربراہ کی گرفتاری کے حوالے سے بات کرنے سے گریز بولے کوئی نیا تنازہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا سپیکر ملک احمد خان میرے چھوٹے بھائی اور بیٹے ہیں میں ان کے مشورے سے بات کروں گا لہور سمیت پاکستان میں بجلی کے بلز گھروں کے کراؤں سے بڑھ گئے عالمی جریدے کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان ایشیا کا مہنگا ترین ملک بن گیا دو ہزار اکی سے لے کر اب تک بجلی کی قیمت ایک سو پچپن فیصد بڑھ چکی جولائے کے مہینے میں بجلی اٹھارہ فیصد مینکی کی گئی وزیراعظم نے بجلی کی قیمت کم کرنے کی نوید بھی سناتی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا وین آلودگی سے پاک پنجاب سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت چار اہم سیکٹیس پر پیشرف کا جائسہ اجلاس شہر میں سموک کے خاتمے کے لیے موصر اور قابل عمل روڈ میپ کا جائسہ لیا گیا مریم نواز بولی الیکٹرک بائیکس اور بسیں مطارف کروا رہے ہیں عوامی شعور اگاہی کے بغیر محول اور آلودگی کے خلاف اقدامات گیر موصر ہیں محول کے تحفظ کے لیے اجتماعی کاوشیں ناکوسیر ہیں وزیر بلدیاز زیشان رفیق کی زیر صدارت ویس منشمنٹ کمپنیوں کے سی ایوز کا اجلاس سیکٹی لوکل گورنمنٹ شکیل احمد بیاں اور دیگر متعلقہ افسروں نے شرکت کی پنجاب میں صفائی کے نظام کی آؤٹسورسنگ کے منصوبے میں پیشرف کا جائسہ زیشان رفیق بولے پنجاب بھر میں صفائی کا یقصہ نظام رائش کرنا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا ویئن ہے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت پنجاب کی آر ڈوینوں میں صفائی کا کام آؤٹسورس ہو جائے گا کمیشنر کی زیر صدارت صفائی ٹریفک روانیوں نکاسی آپ کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی کا ہفتہ بار اجلاس زیادمین مقصود نے تمام میکموں سے تین ماہ کی کارکردگی ریپورٹ طلب کر لی بولے زلا اور لہورڈ ڈوین کے افسران کی کارکردگی کے پی آئیس کی بنیاد پر تیہ ہوگی شہری سہولیات فراہمی اور میونسپل سرویسز فراہمی میں کتاہی پر افسران زیرو ٹولنس رکھے اچھی کارکردگی پر تحسین اور کتاہی پر وضاحت لی جائے گی نئے تائنار ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا نے چار سنبھال لیا ایڈیشنر کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر نے دی سی لاہور کا استقبال کیا سید موسیٰ رضا کی تمام زلای افسران سے ملاقات ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا اسے قبل ڈی سی مزفرگرد رہیم یار خان اور بھکر رہ چکے ہیں موسیٰ رضا ایڈیشنر سیکٹی کمیونکیشن اینڈ ورکس میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا کا تعلق پاکستان ایڈمنی سٹیٹر سرویس کے 38 میں کومن سے ہے پیف کے تحر سرکاری سکولوں کو 30 سپٹمبر تک نیجی شعبہ یا افراد کے حوالے کرنے کا حکم جاری مطلقہ ایڈیوکیشن ایٹھارٹیز کے افسران سرکاری سکول کی حوالکی کے لیے تائنات کیے جائیں گے بچوں کی تعداد کم ہونے پر مطلقہ سکول سربراہن کے خلاف کا روائی کی جائے گی سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے تمام ایٹھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا پنجاب حکومت کا تعلیمی بورڈز کے پوزیشن ہورڈرز طلبہ کو انعام دینے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی طلبہ کے ایک ایک ٹیچر کو بھی انعام دیا جائے گا مریم نواز نے سٹوڈن سکولرشپ کی بھی منظوری دے دی پچیس ہزار طلبہ کے تمام تعلیمی اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام اور تمام ازلا میں آئی ٹی حب کے قیام کی منظوری دے دی گئی موسیقی